پیسر آباد ڈیویر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی بجائے منافع خور سرگرم سبزیاں پھل عوامی پہنچ سے دور سرکار نرک نام ردی کی ٹوکری کی نظر ادرگ گیارہ لیسن چھے شملہ مرس تین سنچریاں پار کر گئی نیا آلو ایک سو پینٹس پیات ایک سو پچاس ٹیماتر ایک سو بیس سبز مرس دو سو ساٹھ ہور لیمون ایک سو تیس روپے کلو تک پرو جنگ جو ٹالچ سٹورز مافیا کے بازو بن گئے آٹا چینی دالیں مارکٹ سے بھی مہنگی خریدار خالی ہاتھ لوٹنے لگے شہری مارکٹ سے خریداری کرنے پر مجبور فیصل آباد میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بری طرح متاثر انٹرنیٹ پر کاروبار کرنے والے ایک کامرس سے جڑے تاجروں نے سر پکڑ لیے شہری کہتے ہیں ایک باہی شعبہ تھا جو بہچیدہ حالات میں شل رہا تھا حکومت نے اس کو بھی سو سروی کا شکار بنا دیا کمپیوٹر منفیکشنگ پاکستان میں ہے نہیں لیکن آئی ٹی جدت کے لیے بیرونے ملک سے درامدگاندگان کو مشکلات بیرونے ملک سے مگوائی جانے والی مسنوات پر اسیسمنٹ ویلیو کسٹم کا درامدگان اور تاجروں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا صدر ایکس کمیٹی اسیسیشن گولام مصطفیٰ کہتے ہیں حقیقت کے منافع اسیسمنٹ کی جا رہی ہو جو سمجھ سے باہر ہے فیسکو کی رشکاری کا معاملہ فیسکو نے تیرہ سو فیڈر کی کنیکشنز کی ریپورٹ تیار کر لی گھرے لو کومیشل ضرعی اور انڈسٹر ساریفین کو ریکارڈ بھی تیار ساریفین کی ماہانہ وار ریکووری کی ریپورٹ بھی بنا لی گئی ساریفین کی بجلی خفت کی تفصیلات بھی مکمل کر لی گئی ٹوبا ٹیک سنگھ میں فیسکو کا بڑے نادھندگان پر زور نہ چاو سکا فیسکو سرکاری محکموں سے واجبات وصول کرنے میں ناکام مقلب سرکاری محکموں سے 32 کروڑ 32 لاکھ سے زائد کے واجبات وصول نہ کیے جا سکے واسا فیسکو ساریفین کے خلاف موہم نے سپیٹ پکڑ لی اکتوبر کے پہلے پندرہ روز میں ڈیڈ ڈیپالٹر سے 40 لاکھ روپے ریکووری نادھندگان کے 74 سیوریج وارٹر سپلائی کنیکشن منتظہ کر دیے گئے محکمہ ایکسازائن ٹیکسیشن فیسکو ساریفین کے خلاف موہم نے پروفیشنل ٹیکسی وصولی کے لیے سینکرو بڑے کاروبار کے اسیسمنٹ نہ ہو سکی زیلے کے 54 سے زائد کاروباری مراکس پر پروفیشنل ٹیکس میں ریجسٹر ہی نہ ہوئے آڈیٹر جرنل پنجات کی آڈٹ ڈیپورٹ میں حقائق سامنے آ کر ہے واجبات کی عدم ادائیگی پر نادھندگان کی فصلے کرک ہونے لگیں فیصلہ بیانہ اور میوٹیشن فیس ایس بی آر آر ذریعہ انکم ٹیکس کے ریکووری بہتر بنانے کے لیے کیا گیا چینیور ڈیپورٹی کمیشنر سفیولا گندل کی زیر سدارت ریونیو کمیٹری کا اجلا ڈیپورٹی کمیشنر کے ریونیو واجبات کی سو فیصد وصولی یقینی بنانے کے لیے فیڈ میں نکلنے کے احکامات پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے سڑکوں کے بہالی پروگرام کی کمان وزیرعالہ نے سنبھال لی فیصلہ بات سمیز صبح بھر کی 462 سکیموں کی تعمیروں بہالی منصوبے میں شامل روڈ ریسٹرویشن منصوبے پر 131 رکھ 40 کروڑ 90 لاکھ روپے کی لاغت آئے گی ذرعی ارازی کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ ڈیجیٹل نقشوں کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا نقشوں کی تکمیل کے لیے ریونیو ڈیپورٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ مل کر کام کریں گے ذرعی ارازی کا غیر قرونی استعمال روکنا ممکن ہوگا علودگی نے فیصلہ بار ڈیوین کو لپیٹ میں لے لیا شہریوں کے لیے سانس لینا بھی محال ہونے لگا فیپڑوں کی اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگی مہارین دے نمی بڑھنے اور ہمائے ساکن ہونے سے آنے والے دنوں میں مزید بگاڑ کا اندیشہ ظاہر کر دیا الائیڈ ہسپتال ون میں ہائپٹائٹس کے مریض علاج سے محروم ایک ماں سے ہائپٹائٹس سی کی عدویات نایاب الائیڈ ہسپتال ون انتظامیہ نے ملبا محکمہ صحت پر اور محکمہ صحت نے الائیڈ ہسپتال ون پر ڈال دیا انتظامیہ اور محکمہ صحت کی رساکشی میں مریض عدویات کی حصول کے لیے خار ہونے لگے فیصل آباد کی تحصیل تانلیہ والا کی علاج گاہوں میں سہولیات کا فقدان مانیٹرنگ ایولیشن ایسسٹنٹ نے نشاندہی ریپورٹ جاری کر دی طاقت کی عدویات خانداری منصوبہ بندی کے انجیکشن نایاب یو پی ایس گہر فال لیڈی ہیلتھ وزیٹرز کی ادم فراہمی بھی شامل چینیوٹ کا سب سے بڑا ہسپتال اینٹی ڈاکٹر سے محروم شہریوں کو مشکلات مریض پرائیوٹ ہسپتالوں میں لٹنے لگے حکومت سے اینٹی ڈاکٹر کی تائناتی کا مطالبہ پیسل آباز سمیت پنجاب بھرن میں دو روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافر سرقسم کے ہتجوات زرق سے جلوس پر پابندی آئے گورنر نے پنجاب انفورسمنٹ ایکٹس کی منظوری دے دی ڈیپٹی کمیشنر کو سات روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا افتیار مل گیا ہوم سیکرٹری ایک ماہ کے لیے صبح میں دفعہ ایک سو چوالیس لگا سکیں گے گورنر نے دفعہ ایک سو چوالیس کے ترمیمی ایکٹس کی بھی منظوری دے دی ایک ماہ سے زائد عرصے کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس لگانے کا اختیار کا بھی ناکھ ہوگا علام اکبار اوپن جنورسٹی نے آج اور کل ہونے والے پیپر ملتوی کر دیئے اوپن جنورسٹی کے 18 اکتوبر کو ہونے والے پیپر 17 دسمبر کو ہوں گے 19 اکتوبر کو ہونے والے پیپر 18 دسمبر کو ہوں گے پنجاب میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہونے پر پیپر ملتوی کیے گئے جنگ میں کول سٹورجز کی کمی سے آردی مشکلات کا شکار رزیلا کا باحث کول سٹور شورکورت تحصیل میں موجود کول سٹور سبزی منڈی کئی کلومیٹر دور ہونے سے سبزی اور پھل محفوظ رکھنا مشکل ہو گیا جنگ سبزی منڈی میں روزانہ دو سے چار ہزار کوئنٹل سبزی اور پھل لائے جاتا ہے جنیور سبزی منڈی میں تجاوزات کی بھرمار دکانداروں کی جانب سے دس دس ور تک تجاوزات منڈی آنے والے شہریوں کو پریشانی کا سامنا شہری کہتے ہیں تجاوزات مافیا نے بائک تک لانے کی جگہ نہیں چھوڑی فیصل آباد ذریعی یونیوریسی سے ملحقہ نابا روڈ انتظامیہ کی توجہ کا منتظر سڑک کو تعمیر کیلئے اکھاڑا گیا لیکن پتھر ڈالنے کے بعد کوئی پیش رفت نہ ہو سکی سڑک پر موجود پتھر کے باعث رہگیروں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا شہریوں نے ہکامے والا سے فوری سڑک کی تعمیر کا مطالبہ کر دیا سیٹی فورٹی ون کی خبر پر ایکشن مدینہ ٹاؤن کالیز روڈ کی سڑک کا تعمیراتی کام تیز ہو گیا حکومتی نمائندگار نے سڑک کا ایکشتاہ تو کر دیا مگر کام سوس روی کا شکار تھا سیٹی فورٹی ون کی جانب سے کچھ روز قبل اس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی رہائشی اور کمرشن نقشے کی حصول کے لیے پریشان ہونے والے شہریوں کے لیے اچھی خبر شہری نقشے کی حصول کے لیے آن لائن اپلائے کر سکیں گے چیف آفیسر زیلہ کانسلر انور بیگ نے متعلقہ برانچز کے افسران کو ہدایات چاری کر دی پنجاب حکومت کا ناقض کارکردگی والے سکولز آؤٹسورس کرنے کا دوسرا محلہ فیصل آباد کے ایک سو چودہ سکولز میں صرف دو دو آسازہ تائینات بچوں کی تعداد بھی ایک سو سے کم سی او ایڈیوکیشن کو دوسرے فیز میں آؤٹسورس کیا جانے والے ایک سو چودہ سکولز کی فیرس بھیجوا دی گئی پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن نے خواہش مند شہریوں نیجی سکول مالکان اور انجیو سے درخواستیں مانگ لی فیصل آباد سولر پینل کیبنز بھی وارڈنز کو چوک میں کھڑا نہ کر پائے فلائٹ پنکھا فکس سیٹ اور پینے کے پانے کی سہورے سے مزرین جدید کیبنز ایک ہفتہ قبل نصب کیے گئے تھے مقصد تھا سائی کی تلاش میں دردر بھٹکتے وارڈنز کا کیبنز میں موسم کی سکتی سے محفوظ رہتے ہوئے ڈیوٹی سر انجام دینا ستارہ چاور شوک چناب کلپ چوک زفر علی مور تینوں مقامات کے جدید کیبنز چوک سے ہٹا کر سائیڈ پر رکھ دیا گئے سیسر آباد کے رواحی چک 614 میں پولیس ہیڈ کانسٹیبل نے نوجوان کو مبینہ زادتی کا نشانہ بنا ڈالا سید والا کا رہائشی رشتہ داروں سے آیا اور تھانہ بحلق میں تائنات ہیڈ کانسٹیبل نے نوجوان سے دوستی کر لی ہیڈ کانسٹیبل زفر اقبال نے متاسع نوجوان کو حویلی بلا کر نشاور چیز کھلا کر بے ہوش کر دیا اور بے ہوشی کی حالت میں زادتی کا نشانہ بنایا پولیس نے ہیڈ کانسٹیبل کو گرفتار کر کے کاروائی شروع کر دی سیسر آباد میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن ایک ہفتے میں 120 بجلی چور پکڑے گئے بجلی چوروں کو ایک کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے بجلی چوروں کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج پنجاب حکومت کی الارٹ کردہ تین کنال ارازی کی منسوخی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں میمبر کولونیز اور دیگر افسران خلاف توہین عدالت کی سماعت کمیشنر فیصل آباد سلوہ سری ڈیپٹری کمیشنر ندیم ناصر آر میمبر کولونیز نیبیل جویز سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش میمبر کولونیز نیبیل جویز سمیت دیگر افسران عدالت کو مطمئن نہ کر سکے منگل تک معاملہ حل کریں یا شوکاس کے لیے تیار رہیں سماعت جسٹس احمد ندیم ارشد کے ریمارک عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 اکتوبر تک ملتبی کر دی احمد پر سیال میں کسان کارڈ کی تقسیم کا عمل جاری چار ہزار میں سے کتیس سو کارڈ تقسیم ہو چکے فیلڈ اسسٹنٹ میکمہ زراد کا کہنا تھا کہ باقی نو سو کارڈ بھی جلد تقسیم کر دیا جائیں گے کسان کارڈ 22 اکتوبر کو فال ہونے کا امکان ہے حمد کارڈ کی تقسیم میں توبا ٹیک سنگ بازی لے گیا 92 قصد معذور افراد میں حمد کارڈ تقسیم پنجاب بھر میں رقم اور کارڈ کی تقسیم کے عمل میں میکمہ سوشل ویل فیر ٹوبا پہلے نمبر پر آ گیا میکمہ زراد چریوٹ نے زلہ میں خات بیج ذریعت ویاد کے ریجسٹر ڈیلرز کو پاس مشینیں تقسیم کر دی ڈپٹی ڈریکٹر زراد ڈاکٹر شہباز احمد نے ڈیلرز میں پوائنٹ آف سیلز مشینیں تقسیم کی ہیں سانحہ کارساز کے حوالے سے سیٹی جنرل سیکیٹری پیپلز پارٹی میا اشفاق حسین کی رہائشگاہ پر تقریب سیٹی صدر رانہ نئیم دستگیر خان کی خصوصی شرکت شرکہ نے شہید کارکنان کے سالوں سواب کے لیے دعائیں اور شمائے روشن کی ڈیوینرز رادر شعبہ خاتین سکینہ صحدری ڈیلی جنرل سیکیٹری شازیہ حسین ڈیپٹی جنرل سیکیٹری افتخار حلیم رضا سانحہ کارساز کے حوالے سے تقریب کا احتمام کیا گیا شرکہ نے شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا کی زلی صدر علی رضا زیدی اور جیالوں کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی ڈیپٹیو چنیوٹر عبداللہ احمد کی جامعہ کمریا شمسیہ میں کھلی کچہری اہل لے علاقہ کے مسائل سنے اور شکایات کے حل کے لیے حکامات جاری کیے کھلی کچہری میں شرکہ کو پولیس حکام نے عوام دوست قدمات اور پبلک سروس ڈیلیوری کے بارے میں بریف کیا فیصل آباد میں ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے والی خاتین میں سرٹیفیکیٹ تقسیم پندرہ روز ٹریننگ کے بعد خاتین ڈرائیور میں سرٹیفیکیٹ تقسیم کیے گئے سی پیو کامنا نادل کہتے ہیں معالشے کی بہتری خاتین کا مستحقم ہونا ضروری ہے کومن ویلز پاور لفننگ چیمپینشپ میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے نوہ برٹ پاکستان پہنچ گئے فیصل آباد ائرپورٹ پر پاور لفننگ چیمپین کا فیسکو حکام کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا نوہ برٹ نے چوروں گول میڈل اپنے نام کیے چیمپین نوہ برٹ کا کہنا ہے کہ مجھے فکر ہے کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا نہ کبھی پہلے حکومتی نمائدوں کا انتظار کیا نہ آئندہ کریں گے اپنے جیٹ کا کریڈٹ اور گول میڈلز اپنے والد کے نام کرتا ہوں